موسیقی وادیہ کشمیر میں آٹوموبائل شعبے سے اپنی روزی کمانے والی افراد گزشتہ 21 ماہ سے مشکلات سے دو چار ہے پہلے پانچ اگستہ 2019 کے بعد آئیت بندشو اور اس کے بعد دو مسلسل کرونا وائرس لاکڈاؤن نے ان کے دکانوں اور گار کھانوں کو مقفل کر دیا ہے سری نگر اور دیگر اصلہ میں آٹوموبائل ورکشاپس میں قریبا 25000 افراد بشمول مستری جنٹر اور دیگر کاریگر بندشو اور لاکڈاؤن کے باعث روزگار سے محروم ہوئے ہیں لاکڈاؤن کی وجہ سے کئی ماہ سے وادی میں آمد و رفت بند رہا ہے جس کی وجہ سے مالکان کو گارڈیوں کی مرمت کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے نتیجتاً آٹوموبائل کار کھانے متاثر ہوئے ہیں ان کار کھانوں میں مستریوں اور دیگر کاریگروں کا کہنا ہے منفی اثر ڈالا ہے کار کھانے پاوچھے کار کھانے پافیار یا کھانے پاوچھے کھانے پین سکویں اور دیگر کھانے پیاریوبائے ہیں میں نے اسے کے ساتھ پڑ رہی ہے مسلوچوں پڑ رہا ہوا دیگر کھانے پیار اپس جنہوں نے پیمان دیگر کھانے پیشتا تک ہے یہ نے ہمشترار سے چاہتاً ریاض دیگر کھانے پیشت سے اپس olan گھر بیدا ہے یہ ایک بدا تجابت دیگر جی کانچن کان ساعر روزنے سے اج گشا کیا ہمارے لیف کیاگشا ہوتا ہے تاکہ اشتی کروکے ہیں بنبسا کروکے ہیں خانوں پچھانوں کوئی نیو وہاں پرائیوز میں شکر ہیں آم انسان خاص کر یہ ستاکہ ہے کہے جی ورشا فرمکان کھولا ہے کھول کے سور چورا اس پر آمکان کھلو اسے باگشتر کرتے ہیں نیابنی پچھانے کھانے کھانے پیچھا روائیتا ہے واقت اس پہ یہ پچھانے کھانا گا کیا لاغ داون موسیقی آٹو موبائل شعبے سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے مالی پیکیش کا اعلان نہیں کیا گیا تو یہ شعبہ مزید بہران کا شکار ہو جائے گا ای ٹی وی بھارت کے لیے سری نگر سے میر فرحد کی ریپورٹ